یہ قبور کا جو معاملہ ہے کچھ لوگوں کی کلمہ پڑھ کے بھی سوچ سکھوں والی ہے کبور کے لحاظ حالانکہ وہ یہ تانہ ہمیں دیتے ہیں لیکن میں دلیل سے انہیں دے رہا ہوں کلمہ گو ہو کے بھی ان کی قبور کے مسئلے میں جو سوچ ہے وہ ہندوں والی ہے کہ وہ کھڑی مورتی کو پوجھ رہے ہیں تم لیٹی مورتی کو پوجھ رہے ہو تم یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو قبر والے کو جو بت پہ کیاس کرے اس نے پھر دین پڑا کہاں ہے اسی صحیح مسلم میں وہ حدیث شریف موجود ہے کہ جب آخری وقت تھا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ کا اور کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری وقت تھا بڑی لمبی حدیث ہے اختصار سے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں آپ نے وسیعت کی یہ حدیث نمبر ایک سو پاندوے ہے صحیح مسلم جلد نمبر ایک کتاب الایمان میں فَإِذَا عَنَا مُتْتُوْ جَبْ فُوت ہو جاؤں گا آخری وقت فرما رہے تھے تو پھر فَلَا تُصَاحِبْنِي نَائِهَا وَلَا نَعَا میرے چار پائی کے ساتھ کوئی رونے والی نہ جائے نوحہ کرنے والی نہ ہو اور آگ بھی نہ ہو فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي جَبْ تُمْ مُجھے دَفَنْ كَرُو ان دفن کرنے لگو تو پھر کیسے دفن کرنا ہے فَشُنُّوا عَلِيَ تُرَابَ شَنَّا مٹی باریک ڈال دی ہیں اور آہستہ آہستہ ڈال دی ہیں یعنی جس طرح مشکیزے کا پانی چھڑکا جاتا ہے مشکیزے سے پانی چھڑکتا وقت یعنی نیچے ہاتھ رکھ کے کہ وہ زیادہ بھاؤ نہ ہو کے زمین پہ تھوڑی سی جگہ مٹی میں گڑا بن جائے بلکہ اس طرح آہستہ آہستہ وہ پانی پڑے مٹی باریک بھی ہو اور آہستہ آہستہ ڈال دی ہیں اب جو ان لوگوں کا بیانیاں ہے اس پر تو فوراً اطراط کرنا چاہیے تھا کہ جان نکل چکی ہو ڈیڈ باٹی ہو کبر بن چکی ہو چھت پڑ چکی ہو اب اوپر یہ وسیعت ہے کرنا کہ مٹی جو ہے وہ آہستہ ڈالی جائے اگر صحابی کا نام نہ ہوتا لکھا ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو بریلیویوں کا وام ہے کہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آہستہ ڈالو آہستہ جب روح نکل چکی ہے تو پھر آہستہ یہ ہو یہ زور سے ہو باریک باریک ہو یہ بڑا بڑے ڈھیلے زور سے پھینکے جائے روح نہیں ہے ادراک ہی نہیں ہے اگر وہ کبر والا ہوتا بدھ کی طرح تو پھر یہ چیز صحابی کہیں حکم دے وسیعت کرے تو کبھی بھی تصور نہ کیا جا سکتا کہ آپ جیسے کوئی ڈالے دفن کرنا ہے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ مٹی جو ہے وہ باریک ہو اور ایسا ڈالی جائے چلو اس آگے آگے آپ کہتے ہیں جب کبر بن جائے یہ پہلے والا اسلام ہے شروع والا یہ ابن تہمیہ یا قاسم ننوٹی بھی والا نہیں ہے سم اقیم ہو لقبری کبر بن جائے تو جانا نہیں میری قبر کے ارد گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا ہے اقیمو حول قبری ما حول اقیمو حول قبری بوت کے گرد دائرہ بناو کہ اسے فیدہ ہو جائے تو کفر و شرک لیکن یہ کبر والا ہے اور کہہ رہے ہیں جانا نہیں اگر وہابیت والا بیانیاں ہوتا تو کہتے ہیں فیدہ کیا ہے تجھے روح نکل چکی ہے ڈیڈ باڈی ہے کبر بن گئی ہے اب ہمیں گھر جانے دو کیوں کھڑا کرنا چاہتے ہو وہ کہتے ہیں اقیمو حول قبری میری قبر کے ارد گرد تم کھڑے ہو جانا دو میٹ چار میٹ نہیں فرما بہت لمبا ٹائم قدرما ینہر جزور و یقسم لہمہ اوٹ کو پکڑیں نہر کریں کھال اتاریں گوشت بنائیں اور پھر اس کو بانٹیں اس پورے عمل میں جتنا وقت لگتا ہے تم نے میری قبر کے گرد کھڑے رہنا ہے اب جو قبور دشمنی ان دوسرے لوگوں کے دین میں ہے ان کے مطابق تو یہ ساری متفرستی قرار پائے گی کہ جنازہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا اب تدفین ہو گئی یہ کہتے ہیں پھر بھی کھڑے ہو اگر نام صحابی کہنا ہوتا تو انہوں نے بریلویت اس کو کہنا تھا صحابی کہہ رہے ہیں اور رسول حدیث کے مطابق جب صحابی کوئی ماہ برائے اکل بات کریں وہ قول صحابی نہیں ہوتا فرمانے رسول اللہ السلام ہوتا ہے کہ سرکار سے سنا تھا اگرچہ یہ نہیں کہہ رہے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اقیم حول قبری اور جنہیں کہہ رہے تھے وہ صحابی ہیں یا تابی ہیں تو کوئی بھی ان کے بیانیے والا ہوتا تو کہتا حضرت یہ بیدتیں نہ بتاؤ بس جب قبر بن گئی وہاں تک ہی ہوتا ہے اسلام میں وہ کہتے سم اقیم حول قبری پھر کھڑے ہو جانا میری قبر کے اردگرد اور دو چار میٹھنی لمبا ٹائم تصور کرو مدینہ منورہ ہے قبر صحابی ہے اردگر صحابہ اور تابین کھڑے ہیں اب ابن تیمیہ سے پوچھو یہ ہاتھ باندھے کھڑے جو دائرہ بنا کے کھڑے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیوں کھڑے ہیں اب پوچھو کیا یہ بھی کسی مورتی کو پوچھ رہے ہیں یا اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی کی وسیعت پر عمل کر رہے ہیں اور صرف کھڑا ہونے نہیں اگلے لفظوں نے تو چودہ طبق روشن کر دیئے کہتے ہیں کھڑے رہنا کھڑے رہنا کھڑے رہنا حتی یہاں تک کھڑے رہنا کہ دو مقصد حاصل ہو جائے ایک تو مجھے علم آ جائے اور دوسرا میرا دل لگ جائے حتی آعلاما یہاں تک کہ میں جان لوں کون جو قبر میں ہے حتی آعلاما یہاں تک کہ میں جان لوں تم پڑھتے رہنا تم کھڑے رہنا حتی آعلاما کہ میں منکر نکیر کو جواب کیا دیتا ہوں رسول ربی میرے رب کے بھیجے ہوئے میں کن لفظوں سے ان کو جواب دیتا ہوں اگر باہر کا پڑا ہوا اندر سنائی نہیں دے رہا تو اس پر علم کیسے مرتب ہوگا تم کہتے ہو زور سے بولنا تاکہ مجھے پتا چل جائے زور سے بولو تاکہ میں جان لوں اور اگر زور سے بولنے پر یہ لکڑی تو نہیں کہتی کہ زور سے بولو میں جان لوں بت نہیں کہہ سکتا زور سے بولو کہ میں جان لوں لیکن کور میں لیٹے سے ابھی پہلے کہہ رہے ہیں زور سے بولنا میں جان لوں یعنی وہ زمنہ آئے گا عقیم محورہ قبری میری قبر گرد گرد کھڑے رہنا حتی یہاں تک عالمہ میں جان لوں تو پتا چلا کہ خاموش بھی نہیں کھڑے رہنا بولنا بھی ہے اور پتا چلا تمہارا بولا ہوا میں سنوں گا بھی اور مجھے علم آئے گا تو سکھوں کا یہ دین ہے کہ قبر والے بھت ہیں اور انہیں کوئی پتا نہیں اور اسلام یہ ہے کہ قبر والا تو قبر میں جا کے بھی مزید پڑ جاتا ہے عالمہ مازا اراجبی رسول ربی یہ تفریح اس پر ہے عقیم کھڑے رہنا اور اس کے ساتھ جو دیگر آمال ہیں حتی عالمہ یہاں تک کہ میں جان لوں اس میں جو مسلم کے الفاظ وہ مشکات کے ہیں حتی استعنیسابکم یہاں تک کہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگ جائے قبر میں اب بتوں کے بھی کہیں دل لگتے ہیں قبر والے دل لگاتے ہیں قبر سے لگاتے کیسے ہیں بیر والوں کو دیکھ کر اگر یہ مٹی انہیں دیکھنے نہ دیتی ہو تو دل کیسے دیکھ کے لگے گا اور کہنے والے کوئی ملنگ نہیں نبی کے صحابی ہیں جو وسیعت کر رہے ہیں حتی استعنیسا بیکم استعنیسا انس سے مشتق ہے استعنیسا میں انس حاصل کروں سین استفال کا ہے بیکم تمہاری وجہ سے اب بیکم تمہارے سبب بیکم کا مطلب اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک اندر والوں کو بہر دیکھنا نہیں مانا جائے گا استعنیسا بیکم میں تمہاری وجہ سے مانوس ہو جاؤں آپ کہتے ہو فلا اس گھر میں مانوس ہو گیا ہے فلا اس محلے میں مانوس ہو گیا ہے تو عطمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے تھے تم کھڑے رہنا یہاں تک کہ میں تمہاری وجہ سے مانوس ہو جاؤں یہ قبر کے متعلق جو اہل سنت آج جن کو بریلوی کہا جاتا ہے جب تک ان کا نظریہ نہ مانا جائے مسلم کی اس حدیث کو مانا ہی نہیں جا سکتا استعنیسا بیکم واعلمہ مازا اراجبہ اس میں ہے وانزورہ مشکات میں ہے وانزورہ میں دیکھ لوں انزورہ میں دیکھ لوں کون جو فوت ہو چکا ہے وہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر بن عاصر وانزورہ حتی ساتھ لگے حتی انزورہ میں دیکھ لوں اور ادھر کہتے ہیں آنکھیں تم نے خود بند کی اب وہ دیکھے گا کیسے ان کو یہ پتہ نہیں کہ تم نے جتنی تقریریں یاد کی ہوئی ہیں وہ ساری سارے پیمانے اس دنیا کے ہیں اور بات برزق کی ہو رہی ہے وہاں تمہارے والے گڑنٹو پیمانے چلتے ہی نہیں ہیں انزورہ وہاں انزورہ بھی ہے وہاں باتانے چلتے ہوں حدیث کا رضی رسول اللہ علیہ وسلم صحابی نے عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ ایک بھی اقفر زیتا ویلغ کو سیعت ایور تک لو چکل ازام والشم تو لا تساہیب نینا ایہ خطن والا نار ما بس اور مرورے و سوچ tens دندرگ رہی ہے تو میں آپ کو ذاتی تھا میشکات چھر دہ مرقات دیتا ہوئی ہے ایک بہتا انہیں آلیم لکن لکن لڑا کتاب ملالقاری ہوئی ورد دا حدیث دا قلقل رے اگر سیب لگیا رے دا حدیث دا شانتے میڈی آبانے چاہے لے اور ثابتی تیسو ثابتی دینا چجی پا ملی کے پا مسلمان کے و پا بودھ کے فرق اور لمائے دیو بن کے دا اکثر اور آئے دارا دا وی ہم تک شاولی اللہ محدث تہلوی رحمہ اللہ لکی الوراغ المبین کے چی آگا قبر چی دا اگر عبادت شروع شی اگر اوسانوں کے داخل لگ تانوی چی دا اگر ولی اللہ بودھ تے نا دا عبادت دو دے آگا حدیث چی اگر دا بودھ پرستے خلاف دی آگا دا دیم خلاف دے اور غیر پارا دا معتا حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مرسلن روایت تے چی اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد یا اللہ زماق قبر دا سے مجھوڑے چی دا اگر نبودھ جوڑ شی چی خلق عبادت شروع اول خاصلی دا گا بکواس کرنے دے ولی اللہ تے چابت نا دے دا عبادت دا وجی قبر دا بودھ پر خبر زان پو یول پکر یعنی یع دا سے قبر چی دا اگر عبادت شروع شی ناگر قبر دا بودھ درجہ کے دوس دا شاول اللہ اور دا تحریک خلاف دا بیا دا حدیث پیش کرنے بیا گیتا ہوئی چی ازا دفن تمونی فشنو علیت تحاو شنن دینا سا سابی دی دینا دا ساوی دی چی ملے پوییگی ویسو گوی جی نا پوییگی ملے پوییگیم ملے کا ووری وو دیم ری خود جواندی سب کار نشو بولا جگل دا گئی کس ملے دا حس جواندی پا کار نرازی که ووری سلام ووری وو دی دخپو کشار ووری ووری دی دا گا دوا حدیثی سی دا بل سیز ناوری نداغی بارا کسا حدیث تا ملے بے شک پا دی باعثی سنو پوییگی خود تالا وہ سکولے نشو که اگر سکولے شن اخپن زان لبے کڑے گا دا حدیث غلط استدلال کی حدیث غلط استعمالی بیا ہوئی چه سمع قیمو حول قبری قدر با ینحر بیا دما دا قبر نگیر چاپے رود رئے گے دم رود رئے گے چه اے گے قربانی کولی شی دیو چیلی یا دیو بل سسیز چه اگا قربانی مشی اور تقسیم مشی دینا حدیث تکلینا غصہ مطلب اخلی مطلب داخلی چه دا جائز دی چکالتے کے قربانی اخلی شی و دا خلق چه جمع کی گی والتا غطوی چه وائے دا سے وائے دا سے ویدا مطلب تالے چاہے لے زمال آس کی دا کتاب دے دیوی سمع قیمو حول قبری لعلت الدعائے بالتسبیت وغیرہی دے جملے مطلب دارے زمال آقبر نگیر چاہ پیر ادھرے گئے اور دعا کوئے زمال آقارا چه زمال آقبر کے ثابت قدم شم تا ملالی قاری وائے تزانہ مطلب بینے دا حدیث و دا گیر چاہ پیر چه صحابی وائی زمال آقبر نگیر چاہ پیر ادھرے گئے اور دعا ہوگے نمار آقارا دعا ہوگے جو ثابت قدم شم پہ دی بارکیف دا حدیث مطلب لگرے پائے کے اخر کے دار حدیث چہتا استان سبکم و داغین آغم اطلب داخلی چستاسو خبر بزا اورم و زمان تقویت برش ملالی قاری سے وئی ایب دعائیکم واسکاریکم وقراتیکم وستغفاریکم نا تاس چالتو لارے او دعا کوئے نو داغین دا برکت نوالا مال تیارے را کی قوت برا کی طاقت برا کی او زب داغین ملائک و جواب صحیح کو نشو نازمونگ دننے زمانے دا علمان و علم در ان حدیث با بیان کی او داغین او غلط استدلال کی او داغین استدلال و متقدیمین او کیچھانے اکڑے دا قسم خلق دا بکواسیان دی لہذا اکر چتاسو دا سیکسما حدیث مو مے گا او شیئر کوے ما او ما گا بیان شیئر کوے تاغین وجہ دارا چتاسو گناہ کے شرکت کوے او گناہ دا تا حدیث مطلب سیو دید سا